موسیقی حضیعت ہے ہاں جی سن نہیں دیا میری بات میں کیا بکوا کری جا رہے ہیں میں نے جواب دیا تھا میرے آقا اس قدر مریوی آواز نلکاتے بول دیا ہے کہ میں نو سنائی نہ دیا آپ اخبار دیکھ رہے تھے جی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے ماں ایک سور نکل دی ہمیشہ میں نے ذمہ داٹھ رہی ہر ایک بات کا جو نصیبی نہیں جی غلطی تو مجھ سے ہوتی ہے میرے آقا پھر معافی نہیں منگی جا سکتی آجزی اور لچاری کے ساتھ مجھے معاف فرما دیجئے جی اب میں سوا معاف کرنا تھا معاف فرما دیجئے جی اب وہ ولولا ہی نہیں رہا میرے ماں وہ طاقتی نہیں رہی جذبہ ہی نہیں رہا آپ آقا ہی جی میں ایک ادنا ملازم ہوں اور غلاموں سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں میرے آقا ہوتی رہتی ہیں اوہ تیم محبت کری کر دے سیکنڈ ہینڈ زندگی میں حضرت کسے کے ساتھ ہاں جی کب کری رہا ہے محبت ہے ایک مرتبہ جی میں ساہیوال سے ملتان جا رہا تھا جی گاڑی میں میل میں پسنجر میں پسنجر میں جی پسنجر میں سفر کرنے والے خاک محبت کر سکتے انہوں پتہ پاڑا ہی نہیں ہندہ پورا ان کا بھی دل ہوتا ہے میرے آقا اے دلتے بھی کدھے محبت ہوئی ہے گھر یا دل ہی سے تو ہوتی ہے جی پلکی دے تھے محبت کیا سمجھ رہے ہیں تو انشانوں سے جی ایک کتمانچہ مارے اپنے مو پر کھٹ گئے اے کوئی سولویں صدیہ بھوزنے کرونے وستا کا دمنا ہے کہ انسان ایک دوجہ تے محبت کریں اور کس سے کہانییں چھٹ جان اپنے سونی مہیوال جیسے اور ہی رنج جیسے کہان کس سے تو پھر آپ کس محبت کا ذکر کر رہے ہیں جی محبت ہے انسان ننو ہمیشہ اک کو چیز تے ہویا کر دیا اور اوہ ہے اصل محبت ہے وہ کس سے جی دولت تے حکمرانی تے بادشاہت تے باقی تمام محبتاں چھوٹیوں اور غریب لوگ کا کی بڑائیاں بھی ہیں اپنا دل خوش کرن کی خاطر ایسی تو محبت مجھے کبھی نہیں ہوئی جی جدی تے ان کو جانتا نہیں پچھانتا نہیں پھٹے مو تے نہیں پچھلتا تے نہیں اوہ کون ہے روشندان میں چاک دایا جھانکتے تو کوئی نہیں جی روشندان میں مٹی پڑی ہوئی ہے انسانی چہرہ تاں ابر آتا ہے گرد کا بنا ہوا ہاں صاف نہیں کریا تھا ہم نے روشندان میں آپ نے منع فرما دیا تھا جی کہ صاف نہیں کرنا کل کو ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لیں گے شاباش اک کو بات من نہیں آتا ہے ساری زندگی میں میری لیکن جی مٹی تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے میرے آقا آج تاں مل سکتی ہے نا مٹی کہیں تے بھی اور تاں نو ہر ایک جگہ نظر آن دی ہے لیکن کل نو اگر نہ ملی تا پھر کیا کرانگے آپ نے کیا کرنی ہے جی مٹی واہ کیا کرنی ہے مٹی اگر صوفی بننا پڑے زندگی ماں سادو بننا پڑے تاں مو پر مٹی مل کے انگ پر بوت رچا کے جنگل نو جا مانگے اس وقت کیا پرواہ ہوگی جی آپ کو اس وقت تو آپ بے نیاز ہوں گی لہے بھلا لکھ بے نیاز سی پھر بھی انسان نو اپنی چیز سنبھال کے رکھنی چاہیی دی ہے چاہے صوفی ہوگے چاہے دنیا دار ہے میں تھا اپنی ہر ایک چیز سنبھال کے رکھ دا بچ بنتے رکھ دا چلے آرہے ہیں ٹرنک پر یہ بھی آجی وہ تو مجھے معلوم ہے سب راز نہیں نا تنو ابھی معلوم ہے صرف ظاہری باتیں جانتے ہیں اچھا جی ہاں ہاں جانسا میری اینک کا فریم ہے یہ اٹھمی جماعت میں خرید کر جتا تھا کبلہ والد صاحب نے شیشے بدل دے رہے فریم نہیں بدلیا ہر ایک پیچ کی جگہ کامن پننہ ڈالنیاں بھی ہیں میں اور کامن پننہ کے ابھی پنچ پتے ختم ہو چکے ہیں اس اینک پر میرے آکر جب آپ لندن میں تھے جی اور میس برثا سے ملا کرتے تھے اس وقت پہ یہی اینک لگاتے تھے میں اینک لگاندہ ہی نہیں تھا ہوتے مورے پتہ ہی نہیں تھا لگاندیندہ کے میری نظر کمزور ہے تو پھر آپ چلتے کیسے تھے جی راستوں پر ہاں ہوئی بات تھا برثا کے دل میں محبت مان کے اتری چکا چوندی محبت گرگرات والی جادی بھی اٹھنا اپنا ہاتھ اگے بڑا دینا انہیں تھام لینا جادی بھی چلنا انہیں بازو تھام کے چلنا سوفے تھے اٹھ کے ٹیلی فون تک بھی جانا تب بھی میں برثا تھے کہنا میرا بازو تھام لیا میں تیرے بگا ٹیلی فون تک نہیں جانا وہ نے کہنا ممی لک لک مائی لاوان لائک ادھر پاکستانی پیپل پھر بھی جی آپ کو اپنی اینک بدل لینی چاہیے کنپٹیوں سے چہرہ ماشاءاللہ بہت چوڑا ہو گیا ہے اور کمائنیاں بلکل کھل گئی ہیں آگے تھی فریم تنگ ہے اور شیشے بھی چھوٹے ہیں جی چھوٹے کیا مطلب ہوئے شیشوں کے پیچھے سے آنکھیں دائے بائے دکھائی دیتی رہتی ہیں جی آدھی آدھی اب میں تیری باتا ماتا نہیں لگا بائی میں تا اپنے جون سے کپڑے بچبن کیوں بھی سمال کے رکھے ہوئے نئے اور پرانے میں نے دیکھے ہیں جی ٹرنک بھرے ہوئے اس وقت ہدایتے میرے پاس ستر ٹوٹھ برش ہیں پرانے ایک بھی نہیں بھینکیا میں کدھے کیوں جی کدھے کم آ جاندے ہیں جنگ کے زمانے مہا پرانے ٹوٹھ برشاں سے کم چلایا میں سن بیالی تک آپ نے تو جی وہ کمبل بھی استعمال نہیں کیا جی جو دلاور خان صاحب نے بھیجا تھا سن پینٹھ میں سن پینٹھ میں کدھ بھیجیا تھا جب لاہور پر حملہ ہوا تھا جی اچانک رات کے تین بجے دیت پر کتنے زور کا جہاز گزر تھا پی ایف کپٹا کا مار کے ہیں آپ اس وقت انار کے نیچے بیٹھے مو دھو رہے تھے یاد ہے میں نوں اچھی طرح دیا گیا اور جی لوٹا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر انار کی جڑوں میں لڑک گیا اچھا ہوتا ہے وہ سو کمبل کی بات کر رہا تھا وہ تا رکھیا بھے میں تیہ لگا کے سمال کے اس کو تو جی کیرہ کھا گیا جہاں جہاں تیہ لگی تھی آٹھ ٹکڑے ہو گئے جی اس کے کسی کو دے ہی دیتے میرے آقا اور میں پالے میں مردہ لیکن جی آپ میں تو وہ استعمال ہی نہیں کیا ایک دن بھی نہ کریا ہوئے استعمال وہ جی گرمیدہ تھی کہ بکسیمہ بند پڑیا اور میرے بکسیمہ بند ہے محفوظ میرے بابا جی فرمایا بس رہنے دیں آج رہنے دیں آج نہ خدا دواز سے اپنے بابے کی بات کریں وہ تا سب کچھ لٹان کا سبک دے رہی ہے پٹھی پار تو بڑھا فرماتے ہیں جی کہ لٹا کر اگر خزانے دس گنا نہ ہو جائیں تو ہمیں آ کر پکڑ لینا اور حرجانہ لینا بس بس خبردار جو تین تقسیم کرن کی یا شیر کرن کی یا بند کے خان کی بات کریں میں تینوں کرنہیں بڑھن دینا کبھی بھی کیوں جی خام خاطر دشت پہل آ رہے ہیں میں نہیں اپنی دول تقسیم کرنی کبھی بھی بڑی خوشیاں آ جائیں گی جی اس گھر میں خوشیاں تھا میرے ٹرنکاں میں بند پڑی ہیں کمرے پر اے ویوں ٹرنکاں تھے ان ٹرنکوں کو کھول کر درہ ہوا لگوانے میرے خبردار ہے کہ نہیں گدہ تینوں چاہید ہے تین ایک ایک ہور تالہ لے آ کے خرید کے اپنے پلے تینوں پر لگانے تین ہوا لگوانے ہیں پتنگ باز جیسا نا ہے کہوں نے اس وقت پتہ نہیں جی جا کر دیکھنا رہند رہندے خام خواہ کوئی ضرورت مندی ہوئے سوال ہی کرتا ہوئے ہم تھے کوئی واقفکار معلوم ہوتا ہے کوئی واقفکار تٹھا دے کے آ جائے کرنے اندر ہے انہاں نے قدروازہ بجائے اس طرح تھے آیا جی آیا ہے کی نہیں بودھنا کسے تھا لکس میٹر جی ہے وہ بول رہا ہے تیرے تھے کینے کیا تھا بات دے میں ایک میریٹ میں دیکھ آتا ہوں جی جا دہوا ہو تین باز تنہی آن لگا اور ہاں ریڈیو پکڑا جاو رہے میں اچھا جی ایسی میرے پاکی کشامت ہے نہ چھدیا جاندہ ہے نائے رکھیا جاندہ ہے ایک عجیب و غریب مندہ ہے دو خواہتی ہیں جی انہوں نے دکیا کہ ہم نے کوئی دلچسپی نہیں خواہتی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں میرے آقا کہہ دے کہ نہیں ہیں کارپارے میں نے تو کہہ دیا جی کہ تشریف رکھتے ہیں کدھے اکل کی بات نہ کری ساری عمر میں کدھے مہربانی نہ کری میرے اوپر ایک بڑا سا پیکٹ ہے جی ان کے ہاتھ میں بلا انہوں نے اندر ہے شرمتا نہیں اندھی ہونی خواہتی نبوہ پر کھڑا کرے اوپر کھڑا کرے اچھا جی جا لیک آتا ہی دا حال ہے اس قدر خبر نہیں کہ مستورات انہوں نے انتظار نہیں کرایا کرتے پاتنا تا بابیان کیا کرتا ہے اور اخلاق اے حیدہ جان ساہی پہلن اندھی اسلام علیکم ساہی جان ہے یہ میری سہیلی ہے صوفیہ پورے آٹھ سال بعد پاکستان آئی ہے السلام علیکم جی حضرت ہے ہاں جی ایک اینہ کا کرفلاش کر رہی ہیں بیبیاں ہائی میری اللہ تایا جان آپ نے مجھے پہچانا نہیں کچھ میرے خیال ماں میں نے ارس کیا تھا نا جی کہ اینک بدلے بکی نہ جا شیشے بدلے ہوئے ہیں سال کے سال اور اپنا کہاں تھی پالا تھا میں ہیگ میں تھی تایا جان ہیگ تھی میرا کیا تعلق ولیاتی ملک سے اصل ماں کہاں تھی تے اصل میں سنام میں تھی یاد ہے کے نہیں ہوئی نہیں سکتا کسی صورت تیرا کیا کم سنام تایا جان میں شائستہ ہوں دلشاہ صاحب کی بیٹی شائستہ تا لگ رہی ہیں شکل صورت تے ادباد اب بھی اچھا ہے تیرا لیکن دلشاہ کون تھا میرا پائی ذرا اپنے دماغ پر زور دیجے نا تایا جان جی دماغ پر زور دیا تک کمانیاں اور باہر نکپل جانیاں کنپٹیاں پستے بھئی تم بتا کیوں نہیں دیتی ہو شائستہ اچھا بتا ہے آپ کیسے نام میں دلشاہد علی صاحب نہیں تھے دلشاہد کون وہ جی دلشاہد علی صاحب پوسٹ ماسٹر شاب باش پوسٹ ماسٹر تک کدھر دلشاہد ہو ہی نہیں سکتے کیوں جی ہمارے فقیر محمد صاحب پوسٹ ماسٹر نہیں تھے لطیف باز اور خوش دل انسان فقیر ضرور ہو سکتا ہے پوسٹ ماسٹر لیکن دلشاہد نہیں ہو سکتا وہ کیوں جی صبح جی دے پا پرے 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 تھیلے آندے ہوں پارسلاں اور دولتاں تے لدے وے رسالیاں کتاب بانتے اور سگاتاں تے توسے وے اور دوپہر تک سارے تھیلے بند بند آکے بیٹھ جندہ ہو وے دو موراں ایک مومبتی اور ایک پیالا گوند کا مورے تارکے ان دلشاہد کیسے کہنا ہے اور کیا ہونے وہی تو دلشاہد ہوتے ہیں میرے آقا جو بانٹ دیتے ہیں بکواہ نہ کری جائے مہمانہ کے مورے نہیں ہے بھائی یاد اس وقت تک میں نے کہا ہوں نے سایہ جان محلہ عید گاہ میں آپ کے گھر کے ساملے املی والا گھر کس کا تھا وہ تا دلشادری پوستماسٹر کا تھا تو ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا وہ تا اٹھ میمہ پردی تھی خاننداری انگیٹی پرات لے کے مدرسے جائے کر دیتا ہاں جی لیکن اس کا نام کیا تھا وہ تا نام تھا شہستہ چھوٹی کا تبندہ ہوتے چھوٹے کا غلام علی سب سے چھوٹا جانسا تھا میں وہی ہوں جی شاہستہ اوہ شہستیاں کھڑے تھے جی جی تایا جان تیری تین دفاہ ہوئے لان ترے کہاں مری بھی تھی آج سکت میں جی بتا تو رہی ہوں آپ کو خیغ میں تھی ہولینڈ میں وہاں کیا کر دی تھی وہاں کی تاں اورت بادشاہ ہے ہم وہی ہوتے ہیں جی تایا جان ہمارا کالینوں کا کاروبار ہے اپنا کیا نام ہے تیرے کاروالے کا بلا ہاں تا پھر ہوتا ہاں تا پھر ہوتا ہاں تا پھر ہوتا پہلے انہیں مچھا رکھے ہوئی ہوتی ہیں پھر منوا دیتی ہیں اب پھر رکھے ہوئی ہیں جی تو منڈے کڑیاں کی سنا پانچ ہیں جی ماشاءاللہ اور آئی کا دے مجھے آئی وقت تو کوئی دو مہینے ہو گئیں اُرے جی ایسی حرمان نہیں جی پاکستان میں اور تائیلی کیا لے آئی بھائی اب مجھے کچھ معلومی نہیں تھا کہ تائی جان کیا پہنتے ہیں کس طرح رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے فریسٹائل ہے کچھ ملے ہیں اندی منظور سمجھو ایک تو میں آپ کے لئے یہ پول اوبر لائی ہوں براون رنگ کا کس قدر شتان ہے بھے انہیں میری پسند کا رنگ بھی یاد رہے بھے میری یاد آسان جیسی نہیں ہے نا جی اور یہ ایک جوڑی جرابوں کی اور یہ ایک درجہ رمال ایک درجہ رمال مار آئی کے رکھے تھے مانا ایک رکھ کے تیرے اور دوست آنگے رکھ دے علماری رمال اور تمام چیزیں انہیں ایک نظر دیکھ تو لیجے توبہ کریں جی بس اب یہ دبہ علماری میں گیا اور برادہ بن گیا برادہ بن گیا یہ ست چیزیں پڑی پڑی کینوں کی نظر ہو جائیں گی ان کو دن کی روشنی کبھی نصیب نہیں ایسے بکواس کری جار ہے میں کہا آپ بھی بول دیں جی جی کیوں نہیں آپ دا ڈبا تا کاری ہونے تو فکر میں آپ کی لئے چائے بناوں گی ضرور ضرور تایا جان کے گھر کی چائے تو مشہور ہے یہ تو میرے والد صاحب کے گھر کا ذکر کر رہی ہے آپ دا اس میں گرامی بتایا تو ہے جی صوفیہ ہے ان کا نام اور یہ مشہور جنرلیسٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑے ہیں انہ کے مضامین زینی علجنہ کے بارے ملکیاں کر دی ہیں مہنام بی بی لڑکی میں میں یہاں نہیں لکھتی دوسرے رسالوں میں لکھتی ہوں دوسرے رسالوں میں لکھتی ہوں میں لوس انجلیس میں رہتی ہوں شاہ صاحب اور کینیدا کے ایک اخبار کی کورسپانڈنٹ ہوں پاکستانی ختون میں لس انجل میں رہے کہ کینیدا کے اخبار میں لکھتی ہوں کچھ چکر جیسا آگیا جی میں کیوں جی اس میں کیا عجیب بات ہے بہت لائق ہے میری تہیلی تایا جان ملان پیر پر ان سے ملاقات ہوئی تھی آئی سی آخ درس پہلے تا ہم وہاں آپ اکیلے ہی ہو وہاں کیا نام آپ میرے شوہر وہاں ڈاکٹر ہیں دیسی جی ہاں ڈیسی خالص وزیر آباد کے تاکٹری کر دیں مریق کا ماں دماغی امراض کے ڈاکٹر ہیں شاہ صاحب اور بہت مشہور ہیں دماغی امراض ہے بلے اطما بھی ہم دیں ہیں وہاں ہی تو ہوتے ہیں بلکہ وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں جی بلکہ صوفیہ میں تو کوئی ہوتے ہی بہی ہیں کچھ خدا کا خوف کرو بیگم صاحب لکھ آپ مانو دران کاتے لگی ہو جی باتتاں سنا کے آپ کے منڈے گڑی آگے ہیں جی میرے تین بیٹے ہیں اور تینوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے امریک کا ماں جی ہے جی ہاں بڑا تو ماشاءاللہ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہے پی اچ دی فلسفے ماں جی ہاں وہاں پڑھاتا بھی ہے اور پارٹ ٹائم اور ڈاکٹریٹ بھی کر رہا ہے انشاءاللہ اگلے مارچ میں پاکستان آئے گا پاکستان؟ جی پاکستان کیا لینے آنا ہے جی دفع کرو وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے جی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے شاہ صاحب نہیں کڑے شیستی آپ نے ڈبا لے جا توفیاں کا اور بس میں پاگل ہوں تو بچالے میں نہیں چاہیے تو یہ ٹھیک ہے رہے یہ تیاجان جی علیم یہاں تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے سر شیستین کا خیر چھڑو بیگم صاحب اے دا پہلے بھی جاتا سنام میں ہم دی تھی دا خان نداری کی کلاس پڑیا کر دی تھی انگیٹی اٹھا کے جانتی تھی سکول اب کلین چار دی ہوگی آپ تو خدا کے فضل تے اس قدر تعلیم یافتہ ہوگا میں ٹھیک عرض کر رہی ہوں شاہ صاحب برکلی یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کرنے کے بعد میرا بیٹا پاکستان آ رہا ہے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ دی اکلتہ ٹھکانے ہیں جی یہاں تین سال کا کورس ہے مدرسہ داراللومر کوڑا خٹک میں یا تو وہاں داخلہ لے گئے یا مدرسہ دارالسادت سکھر میں یا جھانگ محمد شریف میں دراصل وہ قرآن ایز فائنل ایکسپریشن آف گادز ویل این پر کام کر رہا ہے شاہ صاحب بیگم صاحب دنیا عالی تعلیم حاصل کرنے کی خاتر ولایت جا رہی ہے آپ اپنے لڑکے نوں امریکہ تعلیم حاصل کرنے ارے پیج رہے ہو پاکستان پاکستان میں کیا رکھیا ہویا ہے نا 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 شاہ صاحب پاکستان میں سب کچھ ہے شاہ صاحب میرے خاون پاکستان کی پڑھی ہوئی ہیں میں خود پاکستان کی پڑھی ہوئی ہوں میرا بچہ یہیں آ کر اپنی تعلیم مکمل کرے گا پاکستان پاکستان بیگم صاحب پاگل کرنے پر امادہ ہوگیا موسیقی 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 جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کیوں تذکرہ کریا تھا تو میرے گئے نوجوان کا بتایا تھا نا جی میں نے کہ ایک نوجوان آتے ہیں داتا تربار نماز پڑھنے ایم اے میں پڑھتے ہیں جی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیوں میں خلاصے چھاپتا ہوں جو میرے سے ملنا چانتا ہے ایم اے کا سٹوڈنٹ نہیں جی ویسے ہی ان کو شوق ہے آپ سے ملنے کا میں فلم آمکم کرتا ہوں جو انہوں شوق چڑھ گیا میرے سے ملنے کا میرے آقا لوگ آپ کو جانتے ہیں نا میرے مالک اور آپ کی باتیں سنتے ہیں اس لیے اس کو بھی شوق ہو گیا ہے جی انہوں پتا کیسے چل لیا میرے تیرے تعلق کا وہ جی پچھلے جو میں تشریح لائے نا پیر صاحب نہیں جی وہ نوجوان تو انہوں نے مجھ سے اے نوجوان نے فرمایا فرمایا کہ وہ سیکٹری ہے کسے میک میں کا جو اس قدر عدبتی ہوتا نام لے رہی ہیں بہت ہی نیک نوجوان ہیں جی اور بڑے دردے دل والے ہیں لائک بھی بہت ہیں جی تیرے تیسٹیمونیل دیکھیں اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کیا ممبرہ ان کا سلوک ہی بہت اچھا ہے جی جتہ لندے وقت اور نمبری گتہ واپس دندے وقت کیا ہونے تیرے تینے شکریہ پائی صاحب میر بانی ہاں جی بہت ہی اچھے کرانے کے شریف نوجوان ہیں غریبوں کا بھی عدب کرتے ہیں اگر غریب ماں کا عدب کردہ ہے تو اچھے کرانے کا کہاں تے ہو گیا وہ تو اپنا ڈسٹنس رکھن کی خاطر کلام بھی نہیں کرے کردے عام لوگ کا تھے وہ تو ڈریورہ یا خنسامیہ کی راہی بات کردیں پتہ نہیں جی مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اے انہوں میرے کر کا پتہ بتلا دیا ظالمہ میرے تھے پچھے بغیر آپ ملیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا جی لی جی وہ آگئے آیا جی حاضر ہوا بھے کیا خوشی تو پھر لیا جا رہا ہے گوشوارا جیسا اے نہیں جاندہ کہ وہ جد میں ہے تمہاری بھاویں کوئی جیے کوئی مرے لالا تم کو تو پرواہ ہی نہیں مطلع اللہ اکبر اللہ اکبر تہہے ابھی تک انہیں ہی ہیں اس دنیا میں ہے جی ہاں آپ کو کیا پرواہ ہے آپ کے نئے نئے دوست سلامت رہے نئے نئے میفیلوں کے رونک رہے آپ کو رقعیت دیکھیا میں تو دو مطبعہ حاضر ہوا تھا بیگم صاحب لیکن آپ گھر پر تشریف نہیں رکھتی تھی بچی بیمار میں خود علیل اللہ رحم کرے جیے میں کہا این کوتا ٹھیک ہونے تنو مند بہت صحت کے ساتھ بس وہ بھی ایسے ہی ٹھیک ہیں اب تو آخری وقت ہے کوئی بھلا کب تک ٹھیک رہ سکے گا ہم تو بھائی نو بر نو ہیں بلکل صحت مند ہیں پہلے تھے زیادہ خوش زیادہ بے فکر خدا آپ کو ہمیشہ ایسے رکھے جیے ارے تمہارا تو نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا تمہیں کسی کی کیا پرواہ ہے ایک دن جھاک کر بھی نہ دیکھا کہ رقیہ پر کیا گزر رہی ہے میں اگر دیکھ بھی لندہ اور میں نو ملوم بھی ہو جاندہ کہ کیا گزر رہی ہے تیرے پر تا میں کیا کر لندہ بلا کیوں کچھ میری مدد نہ کرتے تنو میری مدد کی کیا لوڑا رکھئیاں لکھا میں کھیل دیئے ہیں کوٹھیاں میں رہن دیئے ہیں اینکو جیسا مہربان خامن ملے آئے تھے وہ مہربان خامن ہے مہربان میں تو سمجھتوں ایسا لا پروہ خامن پیدا ہی نہ ہوگا آج تک لہے تا خیر ہر ایک عورت کہہ کر دی ہے وہ دے صاحب تے تھا گوانڈن کا خامن ہمیشہ مثالی ہویا کر دے ہاں ایمان سے دیکھو تو کیسی اچھے میر صاحب اور ہمارے دوسرے پڑا سی چشتی صاحب اب کدھے وقت ملیا تھا پچھاں گے بیگم میر صاحب تے اور بیگم چشتی صاحب تے وہ اپنے بڑے انو اینکو کے تن نے دیا کر دیا ہونیا ہاں ابھی تک واپس نہیں گئی بس وہ جانوالی ہے میں روک کیا گئی تم نے کیوں روکا ہے لالا بھلا میں توفہ ملگوانا تیرے لیے اچھا جہا لندن تھے اور لسٹ بھی تک آئی نہیں توفیاں کی لسٹیں تو وہ لائی تھی جی وہ پہلے وہ تا مردانیا توفہ کی لسٹیں تھی گدیا اچھا جی مرد بھی اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں دیکھ دارے ہیں نا موز تھا میری غیر مجودگی میں لسٹیں اور پھر بھی اپنے آپ نے نیک سمجھتے ہیں مشرقی تحزیب کا جانتا ہے کیوں ان تصویروں میں کیا تھا لالا بھلایت کیا تصویروں میں رسالے کو دیکھنے والے سوڑے ہندے ہیں ہمیں کیوں کیا ہوتا ہے ان میں بس اب رہنی دے ہم تاں عزت کی خاطر دے دیں اور تعریف کر دیں مبادہ کوئی کرونے وستاکائی سمجھ کے سانوں پکاران لگ جاوے نہیں تا حقیقت ہے کہ حال کوئی نہیں ہندا ہونے تصویروں میں لیکن ہوتا کیا ہے ان میں بس عورت کی بہت بیزتی ہندی ہے ہر ایک اشتہار پر عورت بہائیوی ہندی ہے اور بس اس طرح کے کچھ نہیں عورتوں کے سامان کے لیے اور بناو سانگان کے لیے اور نہیں مرخہ عورتوں کے سامان پر نہیں ہندی دوسریاں چیزوں پر بھی بہائیوی ہندی اشتہار ماں لکے سے ملک کی رائلے رفورس کا اشتہار ہوئے غدے پر بھی عورت بنیوی ہندی ہے بہت ہی مختصر لباس میں کہیں کوئی عبادت قدے کی سروس کا اعلان ہو گئے خودے پر بھی نوجوان لڑکی بھائی بھی ہن دیئے کہ آؤ آؤ اور نیکی کماؤ ہم تو سمجھتے تھے لالا کہ فیڈل لارڈی باندھیوں کو رکھا کرتے تھے اور زمانے جہلیت میں لونیاں رکھی جاتی تھیں لیکن آپ میں تو اب تاں عورتہ کی قدر باہر لونیاں تے بھی بتر ہے کٹن کہن دی انہوں نے کٹن اور بلکل ہی معمولی مخلوق سمجھیں اپنا سودہ بیچن لی مال بنان لی اونہ کے جسمہ کی نمائش کر دیں مورتوں چھاپ دیں ایسے بدبخت نے دیکھے ہوئے میرے تمام رسالے چھپ چھپ کے ایسا نہ لے کے تو کیا آپ بھی ایسے رسالے پڑھتے ہیں میں عزت کی وجہ ترکھیں ورنہ منہ تو کوئی خاص دلچک بھی نہیں عزت کی وجہ سے کیسے بھالا اے مورکے اب میں دیکھے اب میں اکوڑا خٹک کا رسالہ پڑھا یا مدرسہ مدھر العلوم کا لٹریچر پڑھا تا کوئی نہ کرے بات میرے تے سدھے مو تو بھی گرون پتا لگ جائے میں ایسا لٹریچر پڑھا سب میں انہوں دکیانوں اور پرانے خیالات کا سمجھ کے چھڑ چھڑا دیں آخر میں بھی جا زندہ رہے لیکن جو دیویسے جد میں تھا لندن میں اونہ نے بنائی بھی تھی کنجمن بہت زوردار عورتہ نے اور ہتجاج کریا کر دیا تھیا ٹروفالگرسکیرما اور ہائیڈ پارک کے کارنرما کھڑ کے کہ اکیویں صدی کے مردوں باز آ جاؤ ہم انہوں انسان سمجھو اور ہمارے ساتھ برابر کا سلوک کرو وہاں نہیں ہوتا جی ان کے ساتھ برابر کا سلوک دیکھ دیکھ کیا پولا بن گیا دیکھیا نہیں تھے تصویرہ میرے بڑے ٹرنکما کالے میں اور جان سے دو رسالے آیا کر دیں ہفتے کے ہفتے امریکہ تھے وہ بھی دیکھیا کرنا ہے کی نہیں تھے ہاں جی ان میں دس دس بارہ بارہ میمے ہوتی ہیں رنگدار ہاں ہاں وہ کیا کرتی ہیں پتہ نہیں جی بس ایک عرب ہوتا ہے شیخ اس کی گرد بیٹھی اس کو قیوہ پیتے ہوئے دیکھا کرتی ہیں اے دفع دور وہ بلائیں کیوں آگئیں ہمارے بھائیوں کے گرد ابھی تا دیکھیں رکیان ایک دو برس ہو ٹھہر جا انہوں نے تمام عربانوں اور مسلمانوں ایک ہے کہ خوف زدہ کرنا ہے کہ تھوڑی تہذیب پرانی ہیں دکیا نو سے ایتا ہتھ بٹن کی سزا جن دی اینا چھڑو ہماری پکڑو تہذیب ایتا حرام کاری پر سنگ سار کر دن دی ہے ہم تلیم یافتہ لوگ ہیں سینسما بھی ترقی کر رہے ہیں پرمیسو نسمان بھی ترقی کر رہے ہیں بدنی سینسما بھی تیزی تگے بڑھ رہے ہیں مورتہ بھی چھاپ رہے ہیں بوتلہ بھی بنا رہے ہیں کنٹر بھی چھوٹیاں گلابیاں بھی خشبویاں یوڑی کلون نہ کیاں چھڑو پڑے پلو پلاؤ کیا رکھیا ہویا اس قدر ڈسپلن پڑے مذہب ماں چھڑو اسنو ہمارے ساتھ رہو انگریزی بھی سکھو عذاب محفل بھی سکھو آزادی اور کھل کا مطلب بھی سمجھو اور تلیم یافتہ اور محذب اور جدید بھی کہلاؤ ہائے میں مر جاؤں تو کیا وہ پرانی تہذیب چھوڑ دو گے لاؤں اونہ کی بات نہ کر اپنی طرف دیکھ پنڈا قسمیاں کی بات نہیں کر رہا شہر کے تلیم یافتہ پوش گروہاں کی بات کر رہے ہیں وہ بدل بھی گئے قد کے ہائے جی تنو کیا خبر ہے داتا دربار کے رہن والے نو پتاسے مکھانے اور اچار کے بزار ماتے گزرن والے نو پوش علاقیاں ماں تہذیب یافتہ کلونیاں ماں دکانیاں کی شکلیں بدل گئی ہیں اونہ کے دکانداناں اور گھکاں کے لجے بدل گئے ہیں اور ہائے کا واپین والے شیخ نو میں تو اپنی مصیبت لے کر آئی تھی اور یہ آگے کچھ اوری شروع ہو گئی نہیں چلی مصیبت دیسر مچھے پر تہاں بھی بتلائی جا ساتھ ساتھ تیری وہ آگئی چی آگئی یہ سکتہ خوشی کے ساتھ کیوں بھاگا جا رہے ہیں خوشی ہے نو چلی ہمیں یہاں کوئی دوست ہے یہ دائے تولا تھا کیوں؟ یہ دوستی مر ہے تینر ہے سکی میری دوست ہیں یہ بھی چھٹے دیکھ چلا دے بھی میری دوستی جانے دے لالا اب سنتے میرے مجھ سے کوئی اور بات نکلے گی سلام علیکم صاحب علیکم سلام جی تیرہ میاں خوش رہو سلامت رہو بیٹا یہ ہے جی میں پچھان گیا تھا چیرہ دیکھ کے اپنے کیا کر دیں تیرے والد بیٹا سر وہ عرضی نے بھی سنکچہری میں لو لگا لو اندازہ اینہ کے تمام معاشی پسمندر کا نہیں جی اب تو انہوں نے فوٹو سٹیٹ مشین بھی لگا لی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب یہ دے تھی نہ فرق پڑتا ہے میاں صاحب زیادے فرق نہیں پڑتا کونسی جماعت میں 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 کر رہا ہوں ماشااللہ ماشااللہ پڑے لگ پڑی انٹرویو ختم ہوئے تھے بغیر میں نے پچھانتا تھے پورا اور کیا کرنے کا ارادہ ابھی تو کوئی خاص سوچا نہیں شاہ صاحب لیکن میرا ارادہ کسی گاؤں میں جا کر سکول ماسٹری کرنے کا ہے پہلے تو اپنے والدنوں اے غم عطا کر رہا تھا کہ ڈاکٹری نہ کری ایم بی بی ایسے نہ کر رہا ہے اب بھاجی کی باب بتا پو کس نے بتایا جس باب کا بیٹا ڈاکٹری کے علاوہ کوئی سبجکٹ پڑھ رہے ہے آج کل اس کے زیادہ غمناک باپ اور کوئی نہیں سارے پاکستان میں اچھا جی اس وقت اگر ایک باپ کیا ست بیٹیاں بھی ہوں نہ بیان جوگیاں انہوں اس قدر غم نہیں ہندہ ہے جس قدر اس والدنوں ہندہ ہے جی دا بیٹا ڈاکٹری کے علاوہ سوسیالوجی پڑھ رہے ہوئے یا فلسفہ پڑھ رہے ہوئے یا نفسیات پڑھ رہے ہوئے میں تو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب لہ لہ دوسری گلتی ہا کری کہ ایمہ کرن کے بعد جو منصوبہ تیار کریا ہے ذہن میں انہوں نے ایرے والدنوں جیندے جی کبر میں پہنچا دینا کے علم حاصل کرنے لکھاتے ہیں آپ کو ان کی خیالات کا کیسے علم ہوشا سا ہے میرے یا میری عمر کے ہر بندے کا ایک ایک سری لگیا ہوئے ہندہ بیٹا لاکس میٹر ہم خوب سمیدے ہیں ایک دوسری لنہیں ہائے کیوں اس بیچارے کو درارہے ہیں ننی سی جان کو نہیں میں ننی سی جان کی کیا ضرورت ہے میں تھا ایدی امداد کرنی چاہ رہے ہیں امداد فرمائیے سر امداد کرنے کے بعد برخوردار سیاستما داخل ہو جاؤ کیا گونج رہے ہیں اپنے والدنوں کے فوٹو سٹیٹ مشین فروخت کر کے رقم تیرے حوالے کر دیں میں سیاسی لیڈر بننے کی بجائے اصول کا بندہ بننا چاہتا ہوں میں خدا کے فضل سیاسی بھی ہیں اور اصول کا بندہ بھی ہیں اپنی آقا شیطیر تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا اپنی آقا شیطیر نظر آندہ ہوئے تب بندہ نکال کے شیطیر نو تخت بوشنا بنوالے ہوئے ہاں جی پھر اس پر نماز پڑھا کرے بس بس تن نماز کے علاوہ اور نہ سجی کوئی بات کبھی کبھی نہ سجی آپ نماز کے حق میں نہیں شاہ ساہے توبہ 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 ہے کیا بات کری آپ نے برخوردار لگا لگا کرنا نوات لگاو لگا شرما نہیں اطراف کر اپنی حماقت کا اور گستاخی کا لگاو لگا شاہ برکرنا نوات اوہو نہیں نہیں زورت ہے کھچن کی ضرورت نہیں بس میں لگا رہا ہی کافی کھچنہ کھچنہ خود تو پڑھتے نہیں نماز اور اس بیچاری کے کان نچوا لیے میں پڑا نہ پڑا میرا ایمان تا ہے اور اسے ایمان نو فروغ دین لی اور ترقی دین لی میں ہر مہینے پنج ہزار پنفلٹ چھپوا کے تقسیم کر دے اخلاقی اور مذہبی میرے بابا جی فرمایا کرتے ہیں آگے بابا جی راستے کی باتیں کرتے رہنے سے راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیشہ بات کرنے ہم دا ہے سن لے میری بات یو اینو میں باتا ہوں دیا اسمبلیاں میں باتا ہوں دیا کچھریاں زلیاں میں باتا ہوں دیا کلاسہ سکولاں کالجیاں دانشگاہوں میں باتا ہوں دیا اگر بندہ بات نہ کر سکے تو انہوں تنخواہ کا ہاتھ ملے اس وقت دنیا میں ہدایتے سبتے بڑی تنخواہ ہو دی ہے جو بات اچھی کر سکتے جو تقریر اچھی کر سکتے جو گفت گوس جا سکتے گونگے نو تو کوئی پنجر پید ہاری دین پر بھی نہیں رکھ دا بولنڈ کی پرسٹس کر برخوردار کیا نام ہے تیرا لیک اور سیاست میں آجا یہ دیت اچھی بزنس اور کوئی نہیں سیاست میں سر میرا منجلہ بھائی آنا چاہتا ہے منجلہ بھائی آنا چاہتا ہے ہے کی نہیں بے وکوف اگر داکٹر نہیں بن سکے سیاست میں آجاو بسم اللہ کر کے کیوں اس بیچارے کو الٹی پلٹی پڑا رہی ہو لالا میں تا نہایت خلوص اور ایمانداری تے رائے دے رہے ہیں یاد کریا کرے گا ہی نا سارا خاندان میں سیاست سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں شاہ صاحب نہ سیاست دانہ کی قد ہویا کر دی دلچسپی دلچسپی ہمیشہ اپنے اپنا رکھی ہے اکسے پڑے کہ ملک میں دلچسپی لے رہے ہیں قوم میں دلچسپی لے رہے ہیں وطن کا غم کھا رہے ہیں یہ تو پھر بیمانی ہوئی سر دوگلہ پن ہوا اوہو یہ دی منہ ہی نہیں مطلق بیمانی اور دوگلے پڑ کی انگریز نے ڈیپلومیسی کی جازت رکھی بھی ہے جس کا درچاہو کرو سیاست میں کوئی گناہ نہیں آپ تنے پائی تن الگ لگ سیاستی جماعتہ میں شامل ہو جاؤ جون سی جماعت بھی جتیا کرے گی ایک نیک آپ دے بچوں لے لیا کرے گی موڈی سیاست آپ کے کار کے اندر رہو ہمیشہ بھائی حدایت اللہ جی میرا خیال ہے مجھے شاہ صاحب سے اجازت لینی چاہیے آپ کی مستی ہے جی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے مطلقی مایوس ہو کے نہیں جانا بخوردار ہے پھر بھی آنا کم دیا باتاں سونوں اوریت ملنی ہے تلکین شاہ صاحب کے کرتے ہیں ضرور ضرور سر میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا اب اجازت ہے اچھا اللہ کے حوالے خدا جاہا جاہا جاتے چھڑ کے آئیں اچھا جا چھڑ کے آئیں جا لے جائیں اور دیکھ باہر مرگی آئی ہونی ہاشمیاں کی انہوں تعلیم آر کے ایسے ششکاری کے باہر جان کی بجائے اندر نو آوے میرے لوے مرگیوں اب تو چھوڑ دو لالا اب تو ختم کر دو کیا چھڑ دویاں یہ حرکتیں یہ چالاکیاں کیوں کہتے زمانہ بدل گیا ہے وقت تبدیل ہو گیا ہے رتان آن رتان جان رکھئیاں موسم بدلن ہوا ماں چلن نم کی کوری نمولی نمولی دینی ہے بے موسمی چھوٹی اصل موسم میں بڑی صحت مندر نروی تے میرے تے مٹھے فل کی طبنہ رکھ دیں میرے تے خاکساری اور خدمت گزاری جان دیں مورک ہے بالکل موسیقی 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 مریجا ٹھیک ہے جی آپ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں میں کیا کرنا ہے اپنی مرضی؟ آپ کو کسی کے دل کا خیال ہی نہیں جی کسی کے جذبات کا احترام ہی نہیں میں نے جینہ کے دل کا احترام ہے انہوں نے میں جاندہا ہے اچھی طرح تھے میرے دل کا تو کبھی خیال نہ کیا جی میں کیا لینے تیرے دل تھے سیاہ رنگ کے لوتھرے تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک کیا ہوا ہے میں تیری خوش آمد کرنا ہے کدھے کدھے تیری منت کریں تیری چاہت کریں میں کدھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی پھر نہ آیا کرو میرے کارپتن بلان جا رہے ہیں یہی تو میری مجبوری ہے شاہ صاحب کہ نہیں رہ سکتا مجبوری ہے تا مر میں تا نہیں بلان جاندہ تیری کارپتن ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک بول دے بول دے کس طرح تیرے ہے آپ بولنے پر بھی پیرہ بٹھا دیجئے نہیں میں نے کیا لوڑا ہے پیرہ بھان کی میرے پار نہیں ہندہ اس قدر وقت کہ تیرے جیسے پر پیرے بھاندہ اور پیرے اٹھاندہ پھرہاں تو پھر مجھے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیجئے چی مار دیجئے یہ زندگی کا سنت ہے تو ختم ہو ایک برزبہ میرے پار نہیں اثر ہندہ ہاں تیرے تصویہاں کا تیرے آسوں تیرے گلیڈ ڈوہاں کا میں خود ان لائیا جی منڈی سے جا کر ان لائیا منڈی سے جا کر پیڑنا کی بدبودار کھٹی بہک والی خود اسے دھویا جی اپنے ہاتھ سے شکھایا پورا مہینہ پر کھنگی کی میں نے اس پہ تا میرے پر کیا احسان تریا بھائی تیرے دادہ دربار کی دیڑی میں بیٹھ کر دستی تک لا گھما آتا رہا جی تاں نکالنے کے لئے بینک کہا تھا تیرے تیرے میں نے اپنے ہاتھوں سے کاتھی ہوئی ان کا سویٹر بنوایا جی ایک بی بی سے کہتے کی دیواز سے آپ کے پہننے کے لئے جی کیوں سریاں آ رہی ہیں جی اور آپ نے ہی سکاہج کی تھی پچھلی مرتبہ کہ گرموں نے ہی ملتی اصلی میرے پہننے کا سویٹر تھا گریہ اس قدر بھی نہ معلوم ہو سکے آج تک کہ میرا سٹینڈڈڈ کیا ہے اور میرا لائف سٹائل کیا ہے اور میرا کینہ لوکان تے اٹھنا بیٹھنا میں نہیں پہن سکتا تھا سویٹر جانتا تو بنوا کے لئے آسا ملتا آپ نیچے پہن لیتے جی میں دوگلہ انسان نہیں ہدایت کہ اوپر تے کوش اور اندر تے کوش جد میں اوپر تے نہیں تھا پہن سکتا تیرا سویٹر تھا اندر کس طرح تے پہن لیتا تو پھر مجھے آپ واپس ہی کر دیتے جی اور اس قرقی روایت ختم کر دیں دا توڑ دیں دا یہ ٹرے ایڈیشن کیسی روایت تھی دیکھ آرہا کہ کوئی چیز قدے بھی باہر گئی ہے بطلا میں نے یہ سویٹر نہیں دیا جی آپ نے باہر میں قد دیا گذر ہوئی جا رہے ہیں آپ نے صاحبہ صاحبہ کو نہیں دیا جی وہ کوئی غیر ہے اس قدے باہر کی چیز ہے میں دخلایا اور انہوں اپنی نا خوشی اور نا پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں پسند انہیں کیا سویٹر میں نے دے دیا میں دے دیا وہ کیا کریں گے جی ایسا موٹا اور بھردہ سویٹر کیوں ادھے لیے سردیاں نہیں آ رہی ہیں وہ یہ سویٹر پہنیں گے جی ادھے پاس جوڑی ہے کتیاں کی چیواوا کتیاں دیکھا دے دیکھیں ولیت تیلیا یہ سات سا پاؤنڈ کی کتیاں کی جوڑی سات سا پاؤنڈ میں کتوں کی جوڑی جی اے کتے بھی تا پھر دیکھن تعلق رکھ دیں ہیں ایسے خوبصورت بندیں نہیں ہندے ہو رہے کہ جیسے وہ کتے ہیں چیواوا نسل کے تن پا تا وزن نرکا اور ٹائپا کتی کا وزن اوہ سویٹر تیرے والا دو ہسیاں میں کٹ کے کہنچی تھے اونہ کتیاں کا اوڑن بنا رہی ہے سرخ گوٹ لگا کے میرا سویٹر جی وہ تا بڑی نیک بی بی نے بنا تھا جی آپ کے لئے وضو کر کے ایک نیک بی بی کٹ رہی ہے انہوں کوئی بے نیک تا نہیں سابدی صاحب آپ مجھے ان سے واپس لے دیں میرا سویٹر ہاں دے بھی چیز کا دے واپس بھی لے دی کیا کہندہ تیرہ بابا ہے زمن میں بترا میں وہ تو کچھ نہیں کہتے جی آپ مجھے واپس لے دیں میرا سویٹر میں ان کے لئے فلا لینڈ کا ایک ٹکڑا لاؤں گا ہاتھ کی کتی بھی خالص ان کے مورے فلا لینڈ کی کیا حسیت ہے پھر کتیاں وہ دا کلر بھی پسند آگیا ہے وہ دی بو بھی پسند آگیا مال مار کے بیٹھے ہوئے دوہیں چھٹ دے ہی نہیں ہوئی اچھا جی پھر سلام علیکم سلام جا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے بڑی مہربانی اللہ کے حوالے جا خدا تیرا مستقبل روشن کرے اور تینوں بلند مرتبے دے اچھا جی خدا حافظ کہتا دیا ہے اب تینوں مچلکہ کٹ کے دیں پھوٹو سٹیٹ نکال کے دیں اپنے خدا حافظ کی اور جاندہ باہر کا بڑا فاتک لگاندہ جائیں اوپر توتہ ڈال دیں یہ بک بک بھی ختم ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے چلا گیا نہ کوئی بلائے نہ چلائے نہ میان پر دی خوشی کا اظہار کریا کردے نہ کسی تے بندہ ہی نو ملا سکے نہ ہی تا تعرف کرسکے خام خاکی بماری اور پھر بھائی میرا ہی تا جوڑ بھی کیا باکی رہ گیا جادی تھی من ہوئی دی لوڑ اور کارٹک اٹھائی پھرے ایک آدھ ہویا کر دی دیکھو ایک لیمٹ ہوں دی شریف آنا اوہ نظام پانی رکھ دیا گر میں نہانے کے بار سے اور میں کہاں نظام مچ سے لے آیا کہ نہیں بزارتے لوڑٹیا نہیں لوڑٹیا میرے شاہدی میرے آکھا ابھی تاک اوڑی پھر نہیں تککے کھاندہ بھی آئے مجھ سے جایا نہیں جاتا کہاں تو نہیں جایا جاندہ تیرے تھی اس گھر سے جی اس دروانے سے اس چوکٹ سے ہے کوئی اس وقت پورے پاکستان ماں تیرے جیسا بے وکوف نہیں جی ڈالی گیا کسے نے رسم وفا تیرے جیسی گدیا پتہ نہیں جی کیا بنے گا تیرا کس طرح تھی زندگی بسر کریں گا ہدایتے جیسے آپ بسر کرائیں گے جی ویسے ہی کروں گا جو آپ دیں گے وہ ہی کھاؤں گا جی جس طرح کاپ پہنائیں گے وہ ہی پہنوں گا جہاں بٹھائیں گے وہ ہی بیٹھوں گا جو آپ کہیں گے وہ ہی کروں گا جی وہ ہی کروں گا ہس کے دخواب پھر ایک مرتبہ ہسے ہسے پہنچ لیا ہسے ہسے اچھا جی اے خالی اکھیاں نہیں پہنچی لیا مور کھا گلنا بھی پہنچ ہے اینہ پر بھی مشک مشک پر پانی ڈل لیا دیا سارا چہرہ پہنچ لیا جی اچھی طرح سے اب کوئی لطیفہ سنا اچھا جیسا لطیفہ جی لطیفہ نہیں سنی آتا ہے کدھے سنی ہے جی تا پھر سنا مسکراہت کے ساتھ ہے ایک مرتبہ جی اپنے بابے کا ذکر نہ شروع کر دیں نصیحت بغرا نہیں سننی میں مطلقا میں لطیفہ چاہتا ہے نہیں جی میں تو لطیفہ سنانے لگا جی شابہ شابہ اورے بیر جا کرسی پر آئی بیر جا کرسی دیں ایک مرتبہ جی ہم سب بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا لطیفہ سنانے لگ گیا وہ ہی تو عرض کر رہا ہوں جی لطیفہ کی دنیا میں تھاڑے لوکا کیا کم جہاں تُس ہی بیٹھے پر وہ جی اس دن بڑے بڑی بڑی لطیفہ سے ہو رہی تھی بڑے اچھے موٹ میں تھے جی میرے بابا جی دیکھیں 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 وہ جی ایک شخص آیا تھا وہاں وہ ڈیرے پر اور اپنے دکھوں کا رونا رو رہا تھا تہاں تا کہہ رہا تھا تنے لطیفہ سنانے لگ گیا ہے وہ ہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی دکھا کے رونتے بھی کوئی لطیفہ شروع ہویا کبھی بھوز نہیں ہے وہ جی کوئی آدمی تھا بچارہ بہت سی دل تنگ تھا شکوے پر شکوہ کر رہا تھا تو بابا جی نے فرمایا بھائی روشنی سب کے لیے ایک سی ہوتی ہے آدمی آدمی میں فرق نہیں ہوتا یہ کیا بات کری ترے بابا نے کہنے لگے جی جب صبح تلو ہوتی ہے تو آدمی بستر سے اٹھتا ہے اور کھڑکی کے پاس جا کر کہتا ہے الحمدللہ صبح نمودار ہوئی شکر ہے تیرا اور دوسرے آدمی اٹھتا ہے جی بستر میں سے سر نکال کر کہتا ہے اوہ بیڑا قرق ایک دن اور آ کر کھڑا ہو گیا سر پر یہ لطیفہ ہے تیرے پاہنے لطیفہ ہاں جی لطیفہ ہی ہے میں تو کہوں گا ہاں جی تین سب کچھ کر سکیں گا ایس مختصر سی زندگی میں لیکن ترقی نہیں کر سکیں گا بیٹے میرے اچھا جی اور اس سے طرح فاتھ ہو جائیں گا ان نوٹسٹ بغیر شورت ناموری کے بغیر دب دبے گا ہاں جی کیا گدی حال ہے بڑا سکون اور بڑی مفردت ہے جی اس زندگی میں جو کسی پر بوجھ نہ بنے کسی کے لیے دب دبا اور خوف نہ ہو کسی کے لیے تھر تھری نہ ہو جد لوکانو یرکائی نہیں دہلائی نہیں کوئی کھڑکا دھڑکا نہیں رکھیا تو فیدائی زندگی مان کا کیا انسان کوئی گرد چمک ہے میرے آقا جو لوگوں کو دہلاتا پھر چھڑ چھڑ دیکھتے رو چھڑ چھڑ فضول باتان تا فاکر تو پھر او دن امرے تھا ایک عورت تھی گان کا بہت شوق تھا انہوں جد بھی گان لگ دی اور تان لگان دی نا تب پہلنا تا او دا خامد کرتے باہر نکل کے محلے ماں تہلن لگ جاندہ گانا نہ سنتا جی بیگم صاحبہ کا نا بلکل باہر آ جاندہ چھلانگ لگا کے فوراں اور گلی ماں کمر لگ جاندہ کدیو پر کدی نیچے بیوی نے شکوا کریا کہ اچھے کار والے ہو اچھی محبت کر دیو میری تان سندے ہی باہر نکل جان دیو تا خامد کہن لگا کہ محبت کی وجہ تھی تا نکل جاننا ہے کہ محلے والے نے شک نہ گزرے کہ میں آپنوں مار پٹ نہیں رہا آئی نا حسید انہوں کہن دے لتیفہ آپ کو بھی بہت شوق تھا جی میوزک کا جوانی میں میں کات گاندا تھا بھائی آپ کہتے تو نہیں تھے جی لیکن سرنگی خوب بجانے لگے تھے تو میں چھٹ دی تھی جادی سرنگی بجانی ہاں جی آپ نے اچانک چھوڑ دی تھی جاد میں نے یہ خبر ہوئی ہدایا تھے کہ سرنگی کوئی چیز نہیں اور یہ کوئی حقیق کی ساتھ نہیں تو میں چھٹ دی تھی بجانی سرنگی حقیقی ساتھ نہیں جی کیا ہے لگ کوڑے کی پونشل کیا بالا نو بکرے کی تندی پر کسان کا نام سرنگی یہ لے اتنی بات ہے میں کیا دفع کرو ایک جانور پر دوسرے جانور پر کسائی جانا کیا ہے ایک مرتبہ جی کیا کرنے لگ گیاں کیا کرنے لگ گیاں لتیفہ سنا نہیں لگا رہا جی جی سے تکل بنو تکویت حاصل ہویا ہے صلیفہ سنا کر دولت کا وہ تو مجھے نہیں آتا جی کوئی بندہ نہیں ملیا ہے زندگی ماجی نے خوب دولت کمائی ہوئے دنامائی زدار انسان بن گیا ہوئے روپاہ پیسے کی ریل پیل ہوئے میرے واقف کاروں میں تو کوئی ایسا نہیں جی تلاش رکھیا کرنا ایسے لوگ کا کی اونہ کے ساتھ میل جول رکھیا کر قربت اختیار کریا کر اونہ کی کوہات کا ایک شخص ہے جی میرا واقف وہ اکثر داتا دربار آیا کرتا ہے ساباشو دی بتلا کوئی بات ہے وہ کہتا ہے جی کہ جس وقت میں لاہور آیا تھا آج سے تین سال پہلے تو میری جیب میں صرف ایک روپے آ تھا اور اب کوئی سوا پانچ ہزار روپے ہیں دیکھا بات ہوئی نا سوا پانچ ہزار روپے کرز ہیں جی اس پر لانے تو تیرے پر الٹلتیفہ سنا دیا بدبختہ خوف دیدہ کرنے والا ہے تو ہمیشہ پٹھی بات کریں گا نیچے کی طرف سلجانوال ویسے جی آپ روپے پیسے سے محبت تو بہت کرتی ہیں بہت کرنا ہے ہزارت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کا کام کر جاتی ہیں نا کرنا لیکن اس سے خوشی نہیں ملتی روپے پیسے سے اچھی بات ہے نا کہ خوشی نہیں ملتی اگر خدا نہ ساستہ یہ دیتے خوشی ملیں لگ جائے تو گورنمنٹ نے یہ دیتے پر انٹرٹینمنٹ ٹیکس لگا دینا ہے اس شخص پر جانس صاحب بھی خوش نظر آئے ملتی ضرور ہے خوشی لیکن امیر عمرہ چھپا کے رکھ دیں پشیدہ رکھ دیں عوام تے انٹرٹینمنٹ ٹیکس کے خوف کی وجہ تو چھپا کے رکھ دیں خوشی میں نے تو کوئی نہیں دیکھا جی ایسا شخص جو دولت کی وجہ سے خوش و ختم زندگی گزار رہا ہو اور اس کو کوئی چنتہ نہ ہو تین لوے ہی قادلگن دن دے امیر عمرہ قریب ہی قادلان دن دے جس قدر زیادہ امیر ہوئے گا ایک شخص سے اسی قدر چھوٹے لوگ کانتے دور رہے گا جس قدر دولت مند ہوئے گا اس سے قدر خوش ہوئے گا دوسرے مقابلے میں جیدے پہ بہتے پیسے ہوں جس آدمی کے پاس چالیس لاکھ روپائے ہوتے ہیں جی وہ انتالیس لاکھ روپائے والے سے زیادہ خوش ہوتا ہے ضرور ہندہ ہندہ کہتے نہیں کیوں نہیں ہندہ ہے میرے پاس ایسے وقت تھا نہ بھائی چالی لاکھ ہے نہ انتالی لاکھ ہے میں کیا بتلا ہوں میں تا دوخی انسان ہے خود آپ کے پاس بھی خدا کے فضل سے آٹھ دس لاکھ تو ہیں جی اب اس قدر بھی نہ کٹائی جا کرکا بندہ سمکھی ہیں تیرہ لاکھ تے اقدام دسان پرتا نہ لیا حدیت اللیا ہوئے ہیں تو پھر آپ بارہ لاکھ والے سے تو زیادہ خوش ہوں گے میرے آقا میں نے تو کوئی لگ دا ہی نہیں بارہ لاکھ والا ہر ایک اپنے سے زیادہ ہی امیر دکھائی دندہ ہے زیادہ ہی دولتو مد نظراندہ زیادہ ہی کماندہ آویا دس دا میں نے تو میں کیا کرا ہے آپ حوصلہ کریں جی میں حوصلہ کہاں تے لیا ہاں رہا ہے زکر اللہ سے جی زکر اللہ سے اس سے بڑی تقویت ملتی ہے میرے بابا جی بس 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 روک روک دے روک دے اس بات سنو بابے والی نو مسان دے کے ہماری صلاح ہو یہ دوخان کی تاہیں پھر لڑان لگ گئے ہیں لطیفہ سنا کوئی خوش کرنو والا بک کی باتیں رہنے سنا یاد کر وہ کریم ہے نا جی کریم کون ہے کریم جیب کترہ جی میں نے جیب کترہ کون اور گنڈ کٹوارہ کون میرا کو ایسا سٹینڈ دے رکھ گئے جیب لوگ کاندے میں واقفیت رکھا ہے وہ اچھا نوجوان ہے جی اس کے دن پھر نہیں والی ہیں کیوں دھاتا دربار آیا کرتا ہے جی معافی مانگنے بہت زور لگایا کرتا ہے بیچارہ نا تو اچھا دیکھا جیب کترہ نہیں لوگ کانکی ہو جانتا ہے پتہ نہیں جی لیکن اس کا رخص ہی تھا ہو رہا ہے انشاءاللہ کیا گند ہے کہہ رہا تھا جی کہ آج کل مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی جیبیں اکثر خالی ملتی ہیں بڑی منت کے بعد بڑی منت کے بعد جب کسی بس میں یا ریل میں سواری کی جیب کاٹی جاتی ہے تو انگلیوں کی ورزشتی ہو کے رہ جاتی ہے میں تھا کہیں لگا تھا بڑی منت دے بعد انہوں نے پیسہ ملتا ہے جیب کترہ نہیں تو وہ ورزشتی ہو کے رہ جاتی ہے ملتا ملتا کچھ نہیں کچھ ہوتا ہی نہیں جی تو ملے کہاں سے اصل نامہ اور تمام تر دولت کارہ کے اندر چلی گئی حدیت جدیتاں اینہ کی تعداد بڑھ گئی ہے کارہ کی اور کارہ کے اندر گھنڈ کٹیئے کہ کوئی زوری نہیں چلتا ہر لحاظ سے محفوظ قلعہ ہن دی ہے بسیں بھی زیادہ ہونی چاہیے جی خلقِ خدا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے خلقِ خدا انہوں کیا پڑی ہے اس قدر سفر کرن کی جو انہوں بساں کیا تھی ضرورت ہے کار بیٹھنا رام تھے جینا کا سفر کرنا مفید ہے انہ کے پاس ہے اپنی اپنی سواری لوگوں کو کام پر جانا ہوتا ہے میرے آقا بابوں کو دفتروں میں مزدوروں کو ملوں فیکٹریوں میں طالب علموں کو سکول کالجوں میں ان کے لئے تو بسوں کی بہت ہی ضرورت ہے ہوئے گی میں تا قدید پر غور نہیں کریا نہ ہی میں ہی دی قدیہ اہمیت محسوس کریا نہ ہی دی پر غور کرن کی ضرورت میں نو کیا میرے پاس سواری موجود ہے باقی کے لوگ جان پا آرما کوئی انہوں کا ٹھیک کا تا نہیں ہے نہیں جی نہیں خلقِ خدا کی تکلیف کبھی احساس ہونا چاہیے تکلیف کا احساس لیڈرن ہونا چاہیے میں نو کہا تے میں کوئی سیٹ لئی دی جی نا کا پروفیشن ہے جو ان سے تمام رات باری طالع کے حضور کھڑ کے دعوے میں منگیا کر دیں اے قادرِ مطلق ہے اے دنیا کے پالنہار کچھ ہمارے ووٹران پر بھی سوالی نظر ڈالے یہ نا کیا مشکلان بھی حل فرما بچاریاں لیڈر لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں جی راتوں کو کیوں نہیں ہی دیتے کہتے نہیں ساری ساری رات جاگ دیں ہیں جگہ راتے تھا انہیں کے چیرے پر لکھے ہوئے ہنے بچاریاں کے انہیں نے کوئی کرسی نہیں چاہی دی ہم دی کوئی عزت نہیں چاہی دی ہم دی کوئی شورت کوئی دولت کوئی نیکنامی نہیں چاہی دی لیڈرانو وہ تا صرف عوام کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کری بیٹھے دی ہم دی وہ باہر ولایت میں دی باہر ولایت میں نہیں کر دی آو اپنے پاکستان میں اچھا جی بس اصول لا کی خاطر لڑ دیں اور عوام کی خاطر جاننا دیں دیں مخلوق خدا کی بہتری کی خاطر ایک خاص نظام لیان کے ایک خاص آئیڈیالوجی لیان کے خواہش مند دیں یہ زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں دی بلکل نہیں ہرگز نہیں ہوتا اگر لیڈر لوگ عوام دوست نہ ہونے عوام کے دکھ درد میں برابر کے شریک نہ ہونے اونا کے بچمتے نہ ہونے تا فرق نہ ہوئے اونا کے عوام کی زندگی میں اچھا جی لوگ کاں کے دکھ درد ملوم کر لئی اور لوگ کاں کے اندر ہی رہن دیں اور اس سے طرح تے زندگی بسر کر دیں جیسے لوگ کر دیں کون جی اہا اپنے لیڈر ہے ہور کون ہمارے لیڈر جی ہمارے اپنے ہور کوئی گونڈیاں کی بات کر رہے ہیں یہ لیڈر بھی پسوں میں سفر کرتے ہیں جی ہے کہ نہیں گدہ اگر وہ بسامہ سفر نہ کرنا ہے تو انہوں نے اندازہ کیسے ہوئے کہ خلق خدا نے کس قدر مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ دے بچاری نے ہر روز میرا دل نہیں مانتا جی یہ تاں کافر ہے تیرا دل یہ تاں تھپڑ لگایا کری دے بوتھے پر ہر روز موں کھول کے بیٹھ کے آلہ پولا جیا تو سمجھ نہیں ہاں دی مری بات کدے دیکھے نہیں لیڈر بساں کے باہر لٹک دے وے عوام الناس کے ساتھ نہیں جی بساں تو وہیں اس قدر چھڑ دیں آج کل کہ باہر لٹک کے وے لوگ پچھانے ہی نہیں جاندے اچھی طرح تھے اچھا جی ادھے تاں لیڈر لٹکے وے ہن دیں خام کھائی بھی باس کے ساتھ اور رہتے کہاں ہیں جی یہ عام طور پر عام طور پر کیا ہے گھر یا ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں تمام کے تمام کچھی عبادیوں میں رہن دیں کچھی عبادیوں میں جی دیکھے نہیں نا نو کدے بارشاں کے زمانے میں اچھتاں پر مٹی ڈال دے وے ہمارے لیڈروں کو جی ایک کچھی عبادی میں رہن کی نا نو اہی تاں مصیبت ہے بچا رہن ہوں جدی تاں ہمیشہ کچھی عبادیوں کیاں اور غریب غربہ کیاں باتتاں کریا کر دیں اپنے علاقے کیاں کی گھنٹ تقسیم کریا کر دیں محتاج جمع چین میں جی اوہ چین میں نہیں کر دیا ہمارے یہاں ارے تاں دیکھاں کھول کے بھی رکھا کر ہم دردی تے بھی غور کریا کر لیڈروں پر تہاں تاں ہر ایک وقت نکتہ چین نہیں کر دا رہنہ میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں خالی عزت ہی نہ کریا کر مور کھا انہیں جیسا بنن کی بھی کوشش کریا کر ویسا ہی جذبہ ویسا ہی خلوص ویسی ہمدردی وہ ہی عوام کا دکھ اپنے اندر بھی پیدا کرے اچھا جی پرانے لیڈر تاں بڑھے ہو گئے بچارے اب نئے چاہیدی ہیں کہ نہیں ہاں جی تب بس پھر سکھ ہونا تھے چلو انہ کے نقشے قدم پر ہمارے ملکوں نے ہدایت ہے اور بساں کی بھی ضرورت ہے اور لیڈرہ کی بھی ضرورت ہے دونوں ہی کام ہیں دونوں ہی کام ہیں